مولانا وکار صاحب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بس ایک منٹ کے اندر اپنی بات کو اختصار کے ساتھ کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے مسابقے کے جتنے بھی شرقہ حضرات ہیں جو ہمارے دوست ہیں طالب علم ہیں ہر حال طالب علم پوزیشن کا مستحق تھا ہم ان سب سے معذرت چاہتے ہیں کہ ہم سبھی کو پوزیشن تو نہیں دے سکتے اور یقینا ہم جو ہے بڑے سوچ سمجھ کر ہم نے یہ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر فیصلہ کی ہے پھر بھی ہم سب اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں کہ اگر کوئی کمی پیشے رہ گئی ہو تو اللہ اس کو قبول کرے اور اللہ معاف فرمائے دوسری بات جو آپ دوستوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خطابت ایک مکمل شعبہ ہے اور یہ آپ کے بہت ساری علمی کمزوری کو بھی چھپاتا ہے تو اسی لیے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ خطابت کے اندر وہ جہور دیکھائیں جس کی وجہ سے کشمیری مشہور ہیں الحمدللہ میں خود بنوری ٹاؤن میں پڑھتا رہا ہوں میں وہاں کا فاضل ہوں اور بنوری ٹاؤن کے اندر کشمیری نے خطابت میں اپنا لوہ منوایا ہے اور میں خامسہ سے وہاں پر تھا اور دورے تک تھا الحمدللہ اور میرے جو رفقہ حضرات ہیں انوار الحق صاحب ہیں یہ باقی حضرات ہیں کہ جب تک ہم وہاں پر موجود تھے تو الحمدللہ یہ خطابت کشمیری کے حصے میں آئی ہے تو میرا یہ قرض اور یہ پیغام آپ تک ہے کہ آپ جس جس ادارے میں بھی ہوں اپنی خطابت یہ ہماری کشمیری کی پہچان ہے اور اسی کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی آپ سب ساتھی ہیں وہ سب بڑھ کر کوشش کریں انشاءاللہ العزیز اسی کے اندر اللہ پاک آپ کو برکت دے گا اور آپ کے علم میں بھی اللہ پاک برکت دے گا بس اسی پر میں آپ سب سے اختصار چاہتا ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغَ